مونی صلاحی اور سالک حسین کے درمیان معاملات خراب شجاعت کا خط امدہ چال امران کے کامیاب بیانی ہیں تجزیہ کاروں کی زبردست تجزیہ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سحیل وڑائش کا کہنا ہے کہ چودری شجاعت کا خط سیاسی طور پر جتنی بھی امدہ چال ہو لیکن سیاسی اخلاقیات کے لیے انتہائی فضول چیز ہے منی فاروق نے کہا کہ قاف لیگ کے ایم پی ایز چودری شجاعت کی ہدایت کے برخلاف پرویز الہی کو ووڈ کرتے ہیں تو نہ ان کا ووڈ شمار ہوگا بلکہ وہ ڈی سی بھی ہو جائیں گے شازیب خانزادہ نے کہا کہ امران خان کامیابی کے ساتھ بیانیے بناتے ہیں جسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کاؤنٹر نہیں کر پاتی ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا کہ آصف علی زرداری نے بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد قاف لیگ کو قاتل لیگ کہا تھا نون لیگ میں بہت سے لوگ قاف لیگ کے ساتھ مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے تھے نواز شریف اور چودری شجاعت کافی عرصے سے آپس کے معاملات ٹھیک کرنا چاہتے تھے کچھ سال پہلے دونوں پارٹیوں کے انزمام کی بات بھی ہوئی تھی نون لیگ پرویز الہی کو وزیرعالہ کا امیدوار بنانے کے لیے تیار نہیں تھی لیکن آصف علی زرداری نے اس میں کردار ادا کیا سحیل وڑائش نے کہا کہ چودری شجاعت اور پرویز الہی کے تعلقات کے برخلاف مونی صلاحی اور صالح حسین کے تعلقات اچھے نہیں ہیں چودری پرویز الہی عمر میں بڑے ہیں لیکن انہوں نے ہمیشہ چودری شجاعت حسین کو اپنا لیڈر مانا چودری شجاعت کا خط سیاسی طور پر جتنی بھی امدہ چال ہو لیکن سیاسی اخلاقیات کے لیے انتہائی فضول چیز ہے چودری شجاعت کے خط کو سیاسی تاریخ میں ہمیشہ منفی انداز میں دیکھا جائے گا اس کے بعد چودری شجاعت کے لیے مسلم لیگ کاف کو سمحالنا مزید مشکل ہو جائے گا زمنی انتخابات کے منڈیٹ کے بعد چودری پرویز الہی کو ہی وزیرعالہ بننا چاہیے اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی مزید جائنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج